اسلام نیکو ویورز میں ہوں نائلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیشن ہینڈ آج ہم بنا رہے ہیں چکن شامی کباب جو کہ بہت زبردست بنتے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی اور بہت ہی ایزی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں میں مری رشددار بنیں گے یہ اور آپ کو کچھ لوگوں کے کوئسچن سے کہ ہمارے شامی کباب بہت پتلے بنتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہمارے ہارڈ بنتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شامی کباب ٹور جاتے ہیں تو آپ کو آج ان تمام سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں ملیں گے اور آپ کے پروفیکٹ شامی کباب بنے گے آپ کو کمپلیٹ مئیر میں بتاؤں گی میں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے بہلے میں نے چینے کی دال لیا ہے یہاں پہ آدھا کلو لیا ہے اس کو میں نے تین سے چار گھنٹے پہلے اچھی سے بھگھو لیا تھا اب جو ہم دال ایٹ کرتے ہیں کے ساتھ ہی میں نے گول لال مرچے لیا ہے تقریباً بارہ سے تیرہ آدھا گھرہ مسالہ لیا ہے پروس ٹکس میں نے لیا دار چینے کی اور کچھ میں نے بادم کے پھول لیا ہے ٹکن نمک میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ اس میں دھنیاں ڈالیں گے پھٹاوہ آدھا مرچ میں نے ڈال لیا ہے حلدی ڈال لیا ہے اور یہ تمام چیزیں آدھا چمچ کے قریب جائیں گی اور یہ ساری میں نے پاورڈر لال مرچ لیا ہے آدھا کلسن کا پیسٹ لیا ہے یہ ایک چمچ جائے گا چکن میں اس میں ایٹ کروں گی چکن بریس میں نے لیا ہے سیم کونٹیٹی کیلئے ہے دال بھی آدھا کلو تھی اور چکن بھی میں نے آدھا کلو ہی لیا ہے یہ ڈال کر میں نے پورے بریس کے سابت پیس ٹکیا ہے میں نے اس کو کٹ نہیں کیا تاکہ اس کے اچھے رشے بنے اب جو ہے میں نے تین گلاس اس میں پانی ایٹ کیا ہے اور اس کو تھرٹی منٹس کے لیے کوک کریں گے اب جو ہے اگر آپ پریشن میں کوکنگ کر رہے ہیں اس کی تو ہم جو ہے آدھا پانی ایٹ کریں گے چونکہ میں یہ دیکھشی میں بنا رہی ہوں میں نے اس میں تین گلاس پانی ڈالا ہے پانی سے زیادہ مد کیجئے گا جو میئر میٹ ہوتی ہے اس کو ضرور فالو کیا کریں کوکنگ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کچھ میئر میٹس کچھ ٹپس ہوتی ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تو جیسے یہ دیکھیں گے چکن ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے مجھے اس ٹکسٹر میں چاہیے دال اس میں ہلکا سا پانی ہو ٹھیک ہے بلکل ڈرائی نہیں ہونی چاہیے یہ ساتھی میں نے وہ ریموف کر لیا چکن کے پیس اور جو ثابت گرہ مسالہ تھا میں وہ بھی ریموف کر لوں گے اس میں سے دال کو بلینڈ کر لوں گے آپ چوپر میں ڈال کی بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بہت سے لوگوں کو چوپر آویلیبل نہیں ہوتا ہے اس لئے میں وہ طریقے بتا رہی ہوتی ہوں جو ہر گھر میں ازیلی آویلیبل ہو میں نے یہ گھوٹنا سا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا بہت اچھی اس کی بلینڈنگ ہوئی تھی اس کے لئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے آپ ہلکا سا اس کو گرم گرم دال پر لگاتے ہیں تو وہ ازیلی بلینڈ ہو جاتی ہے دیکھئے گا بہت اچھا پیسٹ بن گیا اس کا اب جو ہے چکن کے میبی سیم میں وہ ہی انٹرپیوز کروں گی اس میں اس کو بھی اسی گھوٹنے کے ساتھ اس کو جو ہے ہم میش کر لیں گے اس کو ریشے بن جائیں گے اس کی دیکھئے گا کچھ میں نے ہاں سے بنا لیا اور کچھ جو ہے میں نے گھوٹنے سے ہی اس کو تھوڑا سا دبا لیا تھا دونے چیزیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم اس کی مکسنگ کریں گے میں نے جو دال ریڈی کی تو تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے اب چکن جو ہے میں نے ریشے کیا تھے یہ دونے مکس کر دیں گے آپس میں یہ میں بھولیا تھا دنیا پدینہ میں نے ایک عصر دنیا پندیا راستی اور مرسپ زیرہ دنیا پندیا بھولیا تھا اور بھی بپر ملننے کی بھولیا تھا ایک انڈا آس کے اندر جائے گا اور لیمن جوز جائے گا وان ٹی بلک سپون ایک بڑے سائز کا لیمن لیچو لیا دیکھئے کہ بیچ اس میں نہ جائیں میں نے بیچ پر گیا ہے تو اب جو ہے اس کو اچھے اس کی مکسنگ کر لیں گے انتمام چیزوں کی اور اس میں اور کے انگریڈنس نہیں جائے گا بہت زبردست یہ بنتے ہیں شامی کباب آپ میری ریسپی کو ٹرائے ضرور کیا کریں اب میں اس کی کباب کی شیپ دے لیں گے آپ چاہیں تو اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی کباب کا سانچہ ہے اب اس میں بنا سکتے ہیں اب ہاس سے بنا سکتے ہیں جو آپ کے لئے ایزی ہوئی یہ دیکھیں کہ ہاس ہی کتنا اچھا بن گئے کتنا اچھا کلر اس میں آ رہے ہیں کتنا اچھی شیپ بنی ہے اب یہ تمام کباب بنا کر آپ تقریباً آپ ون منتھ کے لئے ایزیلی اس کو فریز کر سکتے ہیں کوئی مہمان ہے بچوں کو کوئی مہمان ہے ان کے آگے سف کریں چاہے کسر سف کریں خود کھائیں انجوئے کریں اب کچھ کباب اس میں میں فرائے کر لوں گی میں نے اوئل لیا ہے 2 ٹیبل سپون میں یہاں کبابیں دیپ فرائے نہیں کرتی ہوں یہ ایک سے دو چمچ اوئل کے ساتھ بہت اچھے فرائے ہوتا ہے یہ 3 کباب میں فرائے کر رہی ہوں ویڈاوٹ اینی کوٹنگ میں نے کسی بھی قسم کی کوٹنگ اس میں نہیں کی ہے یہ دیکھیں گا کتنا اچھا براؤن کلر آگیا ہے ہم نے اس کو بار بار اس کو چینج نہیں اس کی سائیڈ کرنی پہلے ایک سیٹ پک جی پھر ہم اس کو بہت لائٹ ہاتھ سے اس کی سائیڈ کر دیں گے اور 3 کباب میں اس میں ریڈی کر رہی ہوں اس میں میں انڈے کی کوٹنگ کی ہے اس سے بھی اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے تاکہ میری آنی والی ہر ریسپی کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دیکھیں گا کباب ریڈی ہو چکے ہیں بہت اچھے بنیں میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا